شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مربان نہائی ترہم فرمانے والا ہے دیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلبہ و طلبات جو سکولز کالجز یونیورسٹیز پابلیکار پرائیویٹ پورے پاکستان کے کسی بھی پروینس سے تعلق رکھتے ہیں سب کو ہان ٹیچنگ فیملی کی طرف سے ہان ٹیچنگ یوٹیپ چینل کی طرف سے اسلام علیکم تو آپ تمام طلبہ و طلبات کے لیے بڑا فیصلہ بیڈ نیوز 2021 آپ کو اس ویڈیو کے اندر مکمل طور پر اپ ڈیٹ کروں گا آپ نے ویڈیو کو دھیان سے سنینا ہے ہان ٹیچنگ یوٹیپ چینل جو بھی آپ کے لیے لیٹسٹ ایڈیوکیشنل اپ ڈیٹ ہو یا ہان ٹیچنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے سٹڈی ٹیکنیکس کے حوالے سے بتائیں وہ آپ کو لازمی طور پر اگہ کرتا ہے ویڈن ٹائم انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بتاتا رہوں تو اس ویڈیو کے اندر بھی بہت امپورٹ اپ ڈیٹ دوں گا آپ ٹیچ رہا کریں سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا اور سا جو بیل آئیکن بنا ہویا ہے گھنٹی بنی ہو اس کو لازمی دبا دے تاکہ کوئی بھی لیٹسٹ ایڈیوکیشنل اپ ڈیٹ ہو وہ آپ کو فورم مل سکے تینکیو بری مچ تو آپ کو میں بیڈ نیوز بتانے سے پہلے آپ سے ایک بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے یہ بہت سنسٹیو ہے اور اس ٹائم کے اندر جو ہے اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے میلیج کرنا ہے اگزیمز دو آزار اکیس کے حوالے سے بھی جو لیٹسٹ میٹنگز ہیں ان سی او سی کے اجلاس ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جتنی بھی اجلاس ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں اگزیمز کے حوالے سے ویکیشنز کے حوالے سے اگزیمز کے اندر جو ہے وہ کالاک ڈاؤن لگا ہوا ہے وہاں پہ جو ہے ففٹی پرسنٹ اٹنڈنس جو ہے وہ سٹیگرڈ اپروچ کے ساتھ چلیں گی ٹویٹ بھی سامنے آ چکے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ نے جانا ہے دوسری بات اگزیمز کی جو ہے وہ تو ہے یہ اگزیمز جو ہیں وہ آپ کے ہونے ہیں پرموشن کنسل کریں اگزیمز پروموٹ کریں اگزیمز یہ ساری باتیں جو ہے وہ سا سا جو ہے آواز بنتے جائیں گی اٹھاتے جائیں گے لیکن اگزیمز کے علاوہ جو ہے اس دفعہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امتیانات جو ہیں وہ ہونے ہیں تو پرموشن ہونی ہے تو اپنی جو تیاری ہے اس کو یقینی بنائیں دوسری بات جو آپ کو بتانی ہے جو بیر نیو سٹوڈنٹس کے لیے جو کالی لیول کی جو سٹوڈنٹس ہیں جن نے ایف ایسی کی ہوتی ہے پری میڈیکل کیا ہوتا ہے چاہے وہ پبلک ہوں پرائیویٹ پھر آگے ایم بی بی ایس کا ایڈمیشنز لیتے ہیں داخلہ لیتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے جب آپ ایڈمیشنز لے لیتے ہیں آپ کو فور ایئرز جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹائم کنزیوم کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو جا کر ہوس جاب کرنی ہوتی ہے ایم بی بی ایس کے اندر جو پھر اس کے بعد آپ کو مارکیٹ میں آ کر آپ کو اسپیٹلز کے اندر جو ہے وہ جاب ملتی ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہو جا گورنمنٹ ہو آپ کو جاب مل جاتی ہے لیکن اب حکومت نے اچانک ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے طلبہ و طلبہ کی پریشانی بڑھ گئی ہے آپ کو امتحانات جو ہے امتحانات کی اوپر امتحان ہوگا یعنی آپ کو نیشنل کانسلنگ جو ہوگی وہ نیشنل لائسنسنگ آثارٹی جو ہوتی ہے میڈیکل کمیشن جو ہوتا ہے ادھر سے آپ کو اپنی ایم بی بی ایس مکمل کرنے کے بعد بھی وہاں پہ آپ کو امتحان دینا ہوگا ادھر سے آپ کو لائسنس جاری ہوگا وہ لائسنس جب جاری ہو جائے گا پاس کر لیں گے امتیان تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ جاب کرنے کا پریکٹیکل لائف جو ہے اس میں آنے کا موقع دیا جائے گا ادھر وائز اگر آپ وہ ایم پی ایس کر بھی لیتے ہیں وہ آپ کو لائسنس نہیں ملتا آپ امتیانات کا میڈیکل کمیشن کا نہیں کلیر کر پاتے تو آپ کو لائسنس جاری نہیں ہوگا اس کے بعد آپ تب تک جو ہے وہ اپنی جاب بھی کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے آپ کو جاب نہیں ملت پائے گی تو یہ ایک بیڈ نیوز تھی اس طرح کی اور بھی جو اپ ڈیٹس ہیں امتحانات کے حوالے سے آپ کی جو شیٹس ہیں وہ پہنچائی جا رہی ہیں اگزام سنٹرز کے اوپر تو آپ لازمی طور اپنی تیاری جو ہے اس کو یقینی بنائیں انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پروائیڈ کی جاتے ہیں اب خان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہی ہے سبسکرائب ویڈیو ساتھ جو بیل موٹفکیشن اس کو ضرور آنکے جیے تینکیو ویری مچ